بی جے پی کے کارپوریٹرز نے جی ایچ ایم سی کے دفتر میں خس کر شدید اعتجاج کیا اور دفتر میں توڑ پھڑکی جس کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی اعتجاجی انہیں اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹس تھام کر حکومت سے مطالبہ کیا کہ جی ایچ ایم سی کو ملنے والے فنڈز جاری کیے جائیں انہوں نے اپنے مطالبے کی حمایت میں نارے بازی بھی کی اس اعتجاج میں بی جے پی کے کارپوریٹرز کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا اعتجاجی انہیں دفتر میں انگریزی میں لکھے جی ایچ ایم سی کے الفاظ پر سیاہی لگا دی اور وہاں رکھے پھولوں کے گملوں کو بھی نقصان پہنچایا انہیں اعتجاجی کارکنوں نے دفتر جی ایچ ایم سی میں پوسٹر بھی لگا دیا اس پوسٹر میں لکھا گیا کہ کیسی آر کا ڈلاس شہر کہاں ہیں کیٹی آر کا عالمی شہر کہاں ہیں بی جے پی کارکنوں نے الزام لگایا کہ سٹینڈنگ کمیٹی کی بھی تشکیل عمل میں نہیں لائی گئی ہے بعد ازاں یہ اعتجاجی میئر کے چیمبر میں بھی گز گئے اس وقت میئر چیمبر میں نہیں تھی ان کارکنوں نے چیمبر میں بھی اعتجاج کی اور حکومت کے خلاف نارے بازی کی ادھرہ جاتے مخامی کے طیعت ایمیل سی کی نشستوں کے لیے ٹی آر ایس امیدواروں ایس راجو اور مہند رڈی نے پرچاہ نامزدگی داخل کیا ان کی حمایت میں حکمرہ جماعت ٹی آر ایس کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ تھی اس موقع پر پرچاہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے پہنچے آزاد امیدوار کو ٹی آر ایس کارکنوں نے مبینہ طور پر رکھنے کی کوشش کی اور ان کے پرچاہ نامزدگی کو پھارڈ دارا جس کے نتیجے میں ظلہ رنگہ رڈی کے کلیکٹریٹ کے سامنے کچھ دیر کے لیے صورتحال کشیدہ ہو گئی پولیس نے اس موقع پر لاٹی چارج کیا ادارہ جادہ مخامی کے کوٹے سے ایمیل سی کی نشست کے لیے ٹی آر ایس امیدوار کے کویتہ نے آج پرچاہ نامزدگی داخل کر دیا اس موقع پر ریاستی وزیر پرشاند رڈی آر ٹی سی کے صدر نشین باجی رڈی گووردھن اور دوسرے موجود تھے وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راؤ نے قویتہ کو متحدہ ظلہ نظام آباد کے مجالس مقامی ایمیل سی کے حلقے سے امیدوار بناتے ہوئے انہیں ایک اور موقع دیا ہے ریاست میں خانگی انجینئرنگ کالیجز کی فیس میں اضافہ کرنے کے لیے کالیجز کے انتظام یا حکومت سے نمائندگی کر رہے ہیں ریاست میں ہر تین سال میں ایک مرتبہ خانگی انجینئرنگ کالیجز کی فیس میں اضافہ کیا جاتا ہے بجشتہ تعلیمی سال دوہزار بیس اکیس میں فیس اضافہ کر کے تین سال ہو گئے ہیں اب جاریہ تعلیمی سال دوہزار اکیس باویس میں فیس میں اضافہ کے لیے خانگی انتظام یا حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کالیجز میں طلبہ کو دی جانے والی سہولیات انفرسٹرکچر فیکلٹی کے میار کا جائزہ لینے کے بعد کالیجز کو فیس میں اضافہ کی اجازت دی جاتی ہے دھان کی خریداری کے مسئلے پر ڈرامے بازی بند کرنے کا مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہوئے سی پی آئی ہیدرباد کانسل کی جانب سے چلو راجبھون ریلی نکالی گئی تاہم پولیس نے ریلی کو روک دیا اور احتجاجیوں کو حراست میں لے کر مختلف پولیس اسٹیشنز منتقل کر دیا احتجاجیوں نے ریاست سے دھان کی خریداری کے اپنے مطالبے کی حمایت میں پلیکارڈز تھام کر نارے بازی کی جس کی وجہ سے صورتحال کشیدہ ہو گئی سی پی آئی کارکنوں کی پولیس سے بحث و تقرار بھی ہوئی احتجاجیوں نے کسانوں کو ان کی فصلوں پر اقل ترین امدادی قیمت فراہم کرنے کے مطالبے کا آیادہ کیا اور کہا کہ کسانوں کی مدد کرنا مرکزی حکومت کا فرض ہے سگندرباد میں بی جے پی قائدین اور کارکنوں کی جن آشرواد یاترہ کو پولیس نے روک دیا اس موقع پر پولیس اور بی جے پی کے قائدین میں بحث و تقرار ہو گئی ان احتجاجیوں نے پولیس سے کہا کہ اس یاترہ کی اجازت نہ دینے کے سلسلے میں تحریری طور پر لکھ کر ان کو دیا جائے اس موقع پر کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی مہین راہیل سلاقے میں بی جے پی کے قائد رام اگرشنے کی قائمگاہ پر بی جے پی کے قائدین اور کارکنوں کا اجلاس منقض ہوا بی جے پی کے قائدین نے الزام لگایا کہ ریاست کی حکمرہ جماعت ٹی آر ایس کے کسی بھی پروگرام کو پولیس کی جانب سے اجازت دی جاتی ہے تاہم بی جے پی کے احتجاجی پروگرام کو اجازت نہیں دی جاتی ہے سوشل میڈیا کی مختلف سائٹس پر ان دنوں ایک سات سالہ لڑکی کی ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اس سات سالہ معصوم لڑکی نے ذرع قوانین کے مسئلے پر کافی سوجبوج اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی اس لڑکی نے ذرع قوانین کو واپس لینے وزیراعظم کے بیان کو ایک جملہ قرار دیا اور کہا کہ بل کی واپسی تک کسان دھرنے پر ہی رہیں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم جو بھی بولتے ہیں وہ صرف جملہ ہوتا ہے اس لئے ان کی بات پر اسے کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لڑکی کی سوجبوج کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے اس لڑکی نے کہا کہ جی اسٹی کے مسئلے پر بھی وزیراعظم موڈی نے لوگوں کو بے خوف بنایا حدراباد میٹرو ریل کے منیجنگ ڈیریکٹر ان وی ایس ریڈی نے کہا ہے کہ کوویڈ کی صورتحال کے بعد حدراباد میٹرو ریل کے مسافرین کی تعداد میں بتضریج اضافہ ہوا ہے انہوں نے میٹرو مسافرین کے لیے دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں تفسیرات بھی فراہم کی انہوں نے اس موقع پر سورنا آفر کے سلسلے میں قرآن دازی میں جن افراد کا نام اٹھا ہے ان کو انعامات تخصیم کیے اس موقع پر انہوں نے واشنگ مشین اوون اور سمارٹ ٹی ویز بھی حوالے کیے انہوں نے کہا کہ سورنا آفر پر عوام کا بہتر رد عمل سامنے آ رہا ہے اور میٹرو کے مسافرین کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے زلہ وی خرابات کے پرگی میں سبسیڈی پر مچھلیوں کو چھوڑنے کے پروگرام کے حصے کے طور پر لکھنو پور پروجیکٹ میں مچھلیوں کو چھوڑا گیا میکمہ افضائش موشیہ کے اہدداروں نے مختلف اقسام کی مچھلیوں کو اس پروجیکٹ میں چھوڑا اس پروگرام کا مقصد ریاست کے طالبوں اور مختلف پروجیکٹ میں مچھلیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے بالا کرشنا گروہ سوامی نے کہا ہے کہ ہندوستانی معیشت کا امحصار گائیوں پر ہے گائیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے انہوں نے مہا پدیاترہ کے دوران مہاراشترہ سے تلنگانہ کا دورہ کیا اور اس موقع پر مختلف موازات میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کسانوں کو ملاوٹ کے بغیر قدرتی فصل تیار کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ گائی کے پیشاف سے کئی طرح کا علاج بھی ممکن ہے ایک خاتون نے سات سال سے شادی کا جھانسہ دے کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے شخص کی جانب سے اس کے بیٹے کی موت کے لیے اسے ذمہ دار قرار دینے کے الزام پر پولیس سے شکایت کی حافظ بابا نگر کے رہنے والی اس خاتون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا اس کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جھوٹی اطلاعات پر مبنی ویڈیوز پوسٹ کر رہا ہے اس سلسلے میں اس نے پولیس سے شکایت کی ہے محبت کے نام پر دھوکہ دینے کے اس دور میں ایک نوجوان نے معذور لڑکی سے محبت اور پھر شادی کر لی حالانکہ اس کے گھر والے اس شادی کے خلاف تھے اس نوجوان نے ثابت کر دیا کہ معذوری محبت اور شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لڑکے نے رشتداروں کی مخالفت کے باوجود اس معذور لڑکی سے شادی کر لی یہ واقعہ زلہ بھدرادری کو تگڑم میں پیش آیا زلہ کے ایلندو علاقے کے رہنے والے وسند راو نے منوگرو علاقے کے رہنے والی نرسمہ کو ایک شادی کی تقریب میں دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا اور اسی لمحے اس نے نرسمہ سے شادی کا فیصلہ کیا لیکن اس کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ نرسمہ معذور تھی اور چل پھر نہیں سکتی تھی وسند راو کی محبت معذوری میں رکاوٹ نہیں بنی لڑکی کے ماں باپ بھی نہیں تھے اس نے ڈگری تک تعلیم حاصل کی تھی اور ٹیلر کا کام کرتی تھی شادی سے دونوں کے دشتداروں کے انکار پر یہ دونوں معذورین کی تنظیم سے رجوع ہوئے جس پر کتا گڑم کے ردرہ پور کی ایک مندر میں ان کی شادی کا انتظام کیا گیا اس طرح دونوں شادی کے اٹوٹ بندھن میں بند گئے شہر کے نانک رام گڑا میں گیس سرنڈر پھٹنے سے ایک شخص حلاق اور دیگر نو افراد جھلز گئے یہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا گیس سرنڈر بھاری آواز کے ساتھ پھٹ پڑا جس سے مکان کی چھت کا ایک حصہ گر پڑا اس واقعے کے بعد اطراف کے علاقے میں سنسنی پھیل گئی زخمیوں کو علاج کیلئے دواخنہ منتخل کر دیا گیا ہے دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے میرپیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود کے نندہ ونم علاقے میں ایک مکان میں زنخے نے فانسی لے کر خودکشی کر لی تین ماہ پہلے نلگنڈا زلے کے ایک شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی اس شخص کی شناخت نشانت کے طور پر کی گئی ہے بتا جاتا ہے کہ نشانت گھر سے چلا گیا اور واپس نہیں آیا بتا جاتا ہے کہ مایوسی کے حالم میں اسی وجہ سے اس زنقے نے یہ انتہائی اقدام کیا وقارباد کے پرگی میں قومی شہرہ 163 ہیدرباد بیجاپور پر نامعلوم افراد نے مندر کا غلے کو رکھ دیا اور فرار ہو گئے پولیس نے اس غلے کو پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا اور کیس ترچ کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا نارسنگی پولیس اسٹیشن کے حدود میں گاڑیوں کی تلاشی کے دوران پولیس نے ایک گاڑی سے ایک کروڑ روپے کی نقد رخم ضبط کر لی اور اس رخم کو لے جانے والے تین افراد کو گرفتار کر لیا ان افراد کے پاس سے اس رخم کے کوئی دستاویزات نہیں ملے جس پر یہ رخم ضبط کی گئی پولیس نے اس غیر خانونی رخم کو ضبط کر لیا اور اس رخم کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا زلہ یادادری بھونگیر میں ایک کنٹینر میں آگ لگ گئی زلے کے ترکا پلی منڈل کے ملکہ پور علاقے کے حدود میں اچانک کنٹینر کے ڈریور نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں یہ کنٹینر نہر میں گر گیا جس کے ساتھ ہی اس میں آگ لگ گئی اس واقعے میں کنٹینر کا ڈریور اور پلینر جھلز گئے ان دونوں کو علاج کے لئے فوری طور پر دواخانہ متقل کر دیا گیا مزام آمد میں پیش آیا سڑک حادثے میں دو نوجوان ہلاک ہو گئے یہ حادثہ زلے کے ویلپور منڈل میں اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے ایک نوجوان نے اس کا توازن کھوڑ دیا جس کے نتیجے میں یہ کار الٹ گئی صبح کے وقت کوہر کی گھنی چادر کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا کار میں تین نوجوان منوج شرون اور بھرت بھمگل سے ویلپور کی سمت جا رہے تھے حادثہ اتنا شدید تھا کہ منوجوان شرون برسر مخہ ہلاک ہو گئے جبکہ بھرت شدید طور پر زخمی ہو گیا اس کو علاج کے لئے آرمور کے سرکار دواخانہ منتقل کیا گیا پولیس نے کہا کہ سامنے والی گاڑی کو کار کی ٹکر سے بچنے کے لئے اچانک بریک لگانے پر یہ حادثہ پیش آیا علاقے میں کوہر کی وجہ سے ڈریور کو سامنے کا راستہ نظر نہیں آئے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور کار اُلٹ گئی اندرپردیش کے زلہ چیتور میں بعض مقامات پر زلزلے کے حل کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلے کے پوتلہ پاڈو منڈل کے مختلف دہاتوں میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے انہیں جھٹکوں کے سبب قوفزدہ لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے اور فون کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کی قیریت دریافت کرنے لگے مقامی افراد نے کہا کہ ایک ہفتے کے دوران یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں مقامی افراد نے کہا کہ جھٹکوں کے ساتھ زمین سے خوفناک آوازیں بھی آنے لگیں